مائک کھولیں جہاں پہ جس شیئر پہ ہیں اس شیئر کا مائک کھولیں جی جی پرکاش صاحب جہاں پہ ہیں بٹن پریس جی تینکیو سپیکر آپ نے مجھے بجیٹ دوہزار بیس اوکیس پہ بات کرنے کا موقع دیا جناب سپیکر دوہزار اٹھارہ میں جب پاکستان تیری کے انصاف کو حکومت ملی تو غصے میں حکومت ملی اس وقت بڑا معاشی بوران تھا اکتیس ہزار ارب کا کرزہ تھا بیس ارب ڈالر کا کرنڈ اکونڈ ڈیفیسٹ تھا بتیس ارب ڈالر کا ٹیٹ ڈیفیسٹ تھا اور ڈالر کو مسنوی طریقے سے رکھ کے رکھا ہوا تھا ایک سپورٹس میں کمی ہو رہی تھی اور امپورٹس میں امپورٹس بڑھ رہی تھی اور ملک دیوالے کی طرف تھا اس کے بعد پاکستان تیری کے انصاف کی حکومت آئی اور جس میں وزیر پاکستان امران خان صاحب نے اور اس وقت کی معاشی ٹیم جنب حسد عمر صاحب نے اور حماد عظم نے اقدامات لیے اور اس کے بعد پہلا بجل جو ہم نے دوہدہ انیس اور بیس کا پیش کیا اس وقت کرن ڈاکون ڈیفیسٹ جو کم کر کے تین ارب تک دیکھے آئے اور جب تجارتی خسارہ تھا وہ دس ارب ڈالر تک آ گیا جو بجیٹ کا جو خسارہ تھا پانک پرسن سے لے کے کم کر کے تین تیری پوائن ایل پرسن پر آ گیا اس نو مینے میں گزرنے کے بعد محشت اوپر کی طرف جا رہی تھی لیکن ایک دنیا میں ایک ویبا آئی کرونا آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا گیا رکھا جس میں دنیا ہل گئی دنیا کی محشت ہل گئی اور پاکستان کے اثرات پاکستان میں بھی فروری سے اس کے اثرات آنے لگے فروری میں کرونا آیا مارچ میں لاک ڈاؤن شروع ہوا یہاں کرونا پہ بھی سیاست ہوئی اور کرونا پہ خاص طور جو ہمارے جو صبح سندھ کے وزی اللہ اور وفاق سے لڑنے سامنے آگئے جس میں لاک ڈاؤن نو لاک ڈاؤن کی سیاست لگنے لگی وزیر پاکستان امران خان کا ایک ہی ویئن تھا کہ گریب کے لیے گریب کو روٹی ملے مزدور کو ڈیلی ویجل تھے ان کا خیال لکھا جائے اور آپ نے دیکھا وزیر پاکستان نے لاک ڈاؤن کو نرم کیا اور لاک ڈاؤن کے اوپر سیاست لگنے لگی لیکن آخر میں سندھ حکومت بھی اس بات پہ آگئی کہ لاک ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ہے کیونکہ سندھ حکومت میں اس وقت جو باشن دیئے کوئی لوگوں کو راشن نہیں دیا لیکن وزیر پاکستان تھا جس نے لوگوں کا خاص خیال لگ کے ایک بڑا پیکیج دیا جو بارہ سو عرب کا پیکیج دیا جس میں سب سے جو بڑا پیکیج میں تھا احساس کیش پر روگان تھا جس پر بڑا مسیاست ہوئی پیکیج وفاق نہیں دیا اس کی اونرشپ سندھ حکومت لے رہی تھی عام آدمی کو بارہ آزار کی حساب سے لوگوں کو پیسے بڑھنے لگے لوگوں میں رون کے ہوئی لوگوں خوش ہوئے لوگوں کے چولے بڑھ جلے اس کے بعد جو پچھتر عرب رکھے گئے طبیعی آلات کے لیے دوست عرب رکھے گئے مزدوروں کی روزانہ جو اجرت کمانے والوں کے لیے پچاس عرب رکھے گئے یوٹیل سٹور کے لیے کاروبائی طبقے کے لیے کہ بلوں کے بجلی کے بلوں میں پچاس عرب رکھے گئے اور اس دوران یہ نو میں نے گزرنے کے بعد ان حالات میں وفاق نے ایک ایسا بجل پیش کیا ہے جو فری ٹیکس بجل ہے اس میں میں وزید پاکستان اس کی معاشی ٹیم کو مبارک بات بیش کرتا ہوں جناب سپیکر میرا تعلق سند سے ہے اور میں سند کی باتیں کروں تو یہ ہو نہیں سکتا اٹھارویں تیمیم کے تحت انیف سی کے تحت وفاق سوبوں کا اپنا حصہ دیتا ہے لیکن سوبے سند کی حالت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سند کی تعلیم تباہ سند کا سہیت کا نظام تباہ سند کا بلدادی نظام تباہ سند کی سڑکیں تباہ سند کا امن تباہ سند کا دل کراچی تباہ سند کا لارکانہ تباہ سند کا نافشہ تباہ سند کی گورننس تباہ اگر وفاق جو سوبے کو پیسے دیتا ہے کھرچ کان ہوتے ہیں اگر سند کی حالت ایسی ہے سند جو ریوینڈیو دیتا ہے وہ اگر سند کی وفاق سند کو پیسے دیتا ہے پیسے جاتے کان ہیں اور ایدھر جب یہاں وفاق میں آتے ہیں تو اٹھارویں تیمی بات کرتے ہیں پیسے وفاق آپ کو دیتا ہے اور آپ محسوس یہاں کرتے ہیں اب دوبارہ وفاق آپ کو پیسے دے جو پیسے آپ کو ملتے ہیں وہ جاتے کان ہیں آج وہ وفاق نے کیا کیا حالانکہ اٹھارویں تیمی کے تحت وفاق باؤن نہیں ہے کہ سوبوں کو چھوٹے پروجیٹ کے لئے پیسے دینے کے لئے لیکن جب وزیر پاکستان وزیر دم بنا تو وہ اس نے پہلے دھورہ سند کا کیا اور وزیر خارجہ شاہ محمد قرشی صاحب وزیر امران خان صاحب تھرپا کر چھاچر ہو آئے انہوں نے تھرپا کر کو تھرپا کر کو سہت کار دیا تین لاکھ خاندان آج تین لاکھ خاندانوں کے لئے تھرپا کر کے لئے سہت فری ہے دو اسٹیٹ آب آرٹ ہسپیٹرز دیئے اور اس کے بعد وہاں تھرپا کر ایسا علاقہ جب پانی کی بڑی کمی ہے میں سمجھتا ہوں سوبہ سندھ کا فرض بنتا ہے کہ تھر کے لوگوں کو پانی دینا تھر کے لئے تھر کے نال دینا لیکن سندھ وہاں کوئی لاب پیدا کرنے والا ملک سوبہ سوبہ زلہ وہاں پانی کے لئے روک پریشان ہے میں آپ کو بات بتاؤں جناب سپیکر یہ تشویر دیکھو یہ چار آدمی وہاں فوت ہوئے ہیں خواہ خودنے کے ٹائم پہ پانی پانی تلاش کرنے کے ٹائم پہ یہ لوگ وہاں پہ یہاں پہ فوت ہوئے ہیں کیا یہ سندھ اکمتہ میں دے رہی ہے وفاہ اگر سوبوں کا حق ملتے ہیں سوبوں کا فنڈ ملتے ہیں تو کیا سوبوں کا فرض نہیں ہمیں پانی دینے کا اس کے بعد یہ اچھے رہے یہ ماں یہ ماں اپنا بچہ پیدا کرنی کچھنے کے ڈیر میں یہ کندھ اکوٹ کا واقعہ ہے کیا سندھ اکمتہ میں یہ دے رہی ہے اس کے بعد جنرلہ سپیکر یہ تصریف دیکھے آپ یہ تصریف دیکھو لاش لاش لے کے جارہا ہے پانی کے بیچ کے پل نہیں ہے یہ ہے سندھ کا حشر جو ہمیں ہم دیکھ رہے ہیں سندھ کا حشر میں سمجھتا ہوں اگر ایسے حالات رہے تو سندھ کے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے ہو گئے ہو گئے میرا تعلق دسٹرک جام شروع سے آئے اور میرے جو ہمارا وہاں کا سائن سرکار جو وزیرلہ ہے وہ اسی دسٹرک سے تعلق کرتا ہے باعتر سال ہو گئے ہیں میرے تیل کے میں باعتر کلومیٹر روڈ بھی نہیں ہے کیا اس میں مرانکن کا قصور ہے آپ نے بارہ سال سندھ میں حکومت کی ہے وہاں پانی نہیں ہے وہاں گیس نہیں ہے وہاں گیس پیدا کرتا ہے میرا تحصیل کیا تھانا بولا خان کا یہ حق نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں جو سندھ کے دو علاقے کوشتان اور ترپا کر ترپا کر کے لیے ترکینال ہونا چاہیے تر یونیسٹی ہونی چاہیے ترکینال ہونی چاہیے میرا تحلق ہندو برادری سے ہے اگر میں اپنی اقلیتوں کی بات نہیں کروں گا تو یہ مناسب نہیں ہوگا ہمارا پردوسی ملک بھارت جو ایک امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے وہاں پہ مسلمانوں کے پر ظلم ہو رہا ہے خاص طور پہ ہمارے بھائی کشمیوں کے پر ظلم ہو رہا ہے جس کا کیس وزیر خارجہ وزیر پاکستان امران کا لڑ رہے ہیں لیکن یہاں پاکستان میں اقلیتیں میں سمجھتا ہوں محفوظ ہیں میں وزیر پاکستان امران خان صاحب کا اور آپ جناب سپیکر آج اس پارلیمنٹ کا شکر گزارو جو ایک ہمارا جو مین اشیو ہے اس کے اوپر پارلیمنٹی کمیٹی بنائی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس پارلیمنٹ کے اوپر ہم یہاں سی بھی بلح پیش کریں گے میں سمجھتا ہوں یہ پورا ایوان ہمارا ساتھ دے گا کہ یہ ہندو کمیٹی کسچن کمیٹی میں جو ایسا تھی میرے امیئے یہ دور ہوگی آخر میں میں آپ جناب سپیکر آپ کا اسرکیسر صاحب کا بڑا شکریہ ادھا کرتا ہوں جو میں خود کرونا ویبا میں شکار ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے میرے فول بیجے میں ان دوستوں کا رشتداروں کا آپ نے ساتھی پارلیمنٹرنس کا جس نے مجھے دعائیں بھی کی مجھے فون بھی کیے اور میرا خاص خیال بھی رکھا اور میں پوری اپنی پارٹی ورکرز کا ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس ویبا میں میرا خیال لکھا آخر آخر میں میں آخر میں ان ڈاکٹرز کا ان نرسز کا ان لا فورس ایجنسیز کا اور اسپیشلی فلنگ لائن ورکرز کا جو اس کرونا کی حبا کے سے جنگ لڑ رہے ہیں میں ان کو خراجے تحسین پیش کرتا ہوں تینکیو میروانی بہت شکریہ جی جی جناب راو محمد اجمل صاحب جناب سپیکر بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے وغت دیا میں پہلے تو ان سب ممبران کو جو کرونا سے بکی وبا میں مبتلا تھے آج ہمارے بیچ میں ہیں مبارک بات دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ساری قوم کو اس وبا سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے جناب آمید ڈوگر صاحب کچھ باتیں ایسی کر رہے تھے جو ان کے دل سے نکل رہی تھی تو میں جو وہ کہنا چاہ رہے تھے میں ذرا ان کا ایک انہوں نے بہت سارے